ایمازون ایف بی اے ہول سیل میں پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے جس ٹولز کی بات کرنے والا ہوں اس کا نام ہے سیلر سپرائٹ سیلر سپرائٹ آپ کو پروڈکٹ کے انفرمیشن دیتا ہے آپ کو سیلر کی ڈیٹیل دیتا ہے آپ کو کسی بھی پروڈکٹ کے مکمل پروفٹ بتاتا ہے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایک مہینے میں کتنے یونٹ سیل ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ آپ کا کمپیٹیٹر جو پروڈکٹ سیل کر رہا ہے اس کی سیلنگ کے سب سے بڑا سیکرٹ کیا ہے یہ آپ کو سیلر سپرائٹ بتائے گا تو آئیے چلتے ہیں وڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ایک ایسی ایکسٹینشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس کو ساری ایکسٹینشن کا گوڈ فادر کہا جائے تو بڑی بات نہیں ہوئی آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ایکسٹینشن ہیں جو کہ صرف بی ایس آر کے بارے میں بتاتی ہیں سیلر کے بارے میں بتاتی ہیں سٹاک کے بارے میں بتاتی ہیں لیکن آج اس کی بات کر رہا ہونا وہ آپ کو سیلر کے بارے میں بھی بتائے گی وہ آپ کو پروڈکٹ کی انفرمیشن بھی دے گی وہ آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ اس پروڈکٹ کو سیل کرنے سے کتنا پرافٹ جنریٹ ہوا اور ایک مہینے میں کتنے یونٹ سیل ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اس پروڈکٹ میں کون کون سے کیورڈ رینک ہو رہے ہیں اور سب سے بڑی بات جو مزے کی ہے اگر آپ کا کمپیٹیٹر ہے کوئی اور وہ کوئی پروڈکٹ سیل کر رہا ہے آپ اس پروڈکٹ کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کس کیورڈ کی وجہ سے وہ پروڈکٹ رینک ہو رہی ہے تو بینہ ٹائمز آیا کہ یہ دوستو پریکٹیکل کی طرف چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں پریکٹیکل کو اور آپ دیکھئے کہ سیلر سپرائٹ کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے کس طرح سے کام کیا جاتا ہے اور مکمل ڈیٹیل سے کسی بھی پروڈکٹ کو اور یہاں زیادہ پروڈکٹ کو کیسے ہم چیک کرتے ہیں تو بڑی مزہدار انفرمیٹیو اور رچ لیول کا کانٹنٹ ہے آج کا ویڈیو کو پورا دیکھنا نوٹس اپنے ضرور تیار کرنا تو آئیے چلتے ہیں میں آپ کے سامنے پریکٹیکل شروع کرتا ہوں دوستو گوگل میرے سامنے اوپن ہے اور میں یہاں پہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں سیلر سپرائٹ کروم ایکسٹینشن تاکہ میں اس کو انسٹال کر سکوں سیلر سپرائٹ ایکسٹینشن سیلر سپرائٹ ایکسٹینشن میں نے لکھا اور میرے سامنے سیلر سپرائٹ ایمازان ریسرچ ٹول آ چکا ہے اس سے پہرے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رائٹ شائٹ پہ یہاں پہ ہمارے پاس وہ مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے کہ جس میں سے پتا چلتا ہے کہ کونسی اس وقت ایکسٹینشن انسٹال ہو چکی ہے اور کونسی ایکسٹینشن انسٹال نہیں ہوئی میں یہاں پہ آپ کے سامنے سیلر سپرائٹ کو اپن کر رہا ہوں تاکہ میں اس کو انسٹال کروں اور یہ سیلر سپرائٹ میرے سامنے اپن ہو چکی ہے یہاں پہ آپ دیکھئے گا کہ ایڈ ٹو کروم آ رہا ہے ایڈ ٹو کروم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن اس وقت کروم میں انسٹال نہیں ہوئی اگر یہ کروم میں انسٹال ہوئی ہوتی تو یہاں پہ ریموف فرام دا کروم آنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ ایڈ ٹو کروم آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی انسٹال نہیں ہوئی میں اس پہ کلک کرتا ہوں ایڈ ٹو کروم پہ اور اس کو اپنے گوگل کروم میں میں انسٹال کر رہا ہوں یہ پروسس چل رہا ہے اب میرے سامنے ایک میسج آیا ہے کہ ایڈ ٹو ایکسٹینشن ایڈ ایکسٹینشن کرو یا اس کو کینسل کرو لیکن مجھے ایڈ کرنا ہے کیونکہ آج مجھے اس پہ ویڈیو بنانی ہے آپ کے سامنے تو میں نے ایڈ ایکسٹینشن کیا اور اب یہ ٹول یہ ایکسٹینشن گوگل کروم کا حصہ بن چکا ہے اس وقت یہ گوگل کروم کا حصہ بن چکا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ گوگل کروم کا حصہ بن چکا ہے یا نہیں اور اس کی کیا سب سے بڑی سیمبل ہے کہ جب یہ گوگل کروم کا حصہ بنتا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے میں یہاں پہ ایک کرسر لے کے آیا اور جہاں میں کرسر لے کے آیا ہوں وہاں پہ ایکسٹینشن نظر آ رہا ہے ذرا اس پہ کلک کرتا ہوں اور نظر آ جائیں گی وہ ساری ایکسٹینشن جو اس میں انسٹال ہو چکی ہیں یہاں پہ دیکھے گا کہ یہاں صرف ایک ایکسٹینشن نظر آ رہی ہے اور اس کا نام ہے سیلر سپرائٹ دوستو سیلر سپرائٹ میرے سامنے نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو میرا کرسر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ پن کا ایک چھوٹا سا لفظ لکھا ہوا ہے جب میں اس کو پن پہ کلک کروں گا تو یہ سیلر سپرائٹ جو ہے وہ ٹاپ بار پہ میرے آئیکن سامنے آ جائیں گے تاکہ میں جب بھی اس کو یوز کروں تو یہ سامنے سے کلک کرنا میرے لیے بہت آسان ہو ابھی تک اس پروسس میں ہم نے سیلر سپرائٹ کو انسٹال کر لیا ہے یہ ہمارے گوگل کروم کا حصہ بن چکا ہے بڑا سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گا بڑے آرام سے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سیکھیں لرن کریں نہ کہ ہم تیزی سے گروہ تھو ہو جائیں اور آپ کو کچھ بھی لرن کرنے کو نہ ملے آپ سیکھیں آہستہ آہستہ سے سیکھیں ویڈیو کو فارورڈ نہیں کرنا آرام سے تسلی سے آپ نے دیکھنا ہے اس وقت یہاں تک جو بات کلیر ہو چکی ہے سیلر سپرائٹ ہمارے گوگل کروم کا حصہ بن چکی ہے یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اس سے پہلے جتنی بھی ایکسٹینشن پڑی تھی ہم نے او ایس آرڈن پہ بات کی تھی کوئک ویو پہ بات کی تھی اس کے علاوہ ہم نے دوستو ایک اور ایکسٹینشن پہ بات کی تھی جس کا نام کیمل کیملائزر تھا اس کے علاوہ دوستو ہم چار پانچ ایکسٹینشن پہ بات کر چکے ہیں کیونکہ ہمارا جو سیشن چل رہا ہے وہ ٹولز کا چل رہا ہے وہ ایکسٹینشن کا چل رہا ہے تو یہاں پہ جو آج کی ایکسٹینشن پہ بات کر رہا ہوں یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ اس لحاظ سے ہے کہ اس کو اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ کو اس پہ اکاؤنٹ بنانا پڑے گا دوبارہ سن لیں اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو آپ کو اس پہ اکاؤنٹ بنانا پڑے گا آپ کو اس پہ لاغ ان ہونا پڑے گا یہ ایکچولی جو ایکسٹینشن ہے نا سیلر سپرائٹ یہ کام کرتی ہے ہیلیم ٹین کی طرح یہ کام کرتی ہے جنگل سکاؤٹ کی طرح تو یہ ایکسٹینشن فری آپ کو مل سکتی ہے لیکن دو دن کے لیے جب آپ اس پہ اکاؤنٹ بنائیں گے فری اف کاؤس آپ اکاؤنٹ بنائیں گے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اکاؤنٹ بنا کے تو آپ کو یہ دو دن کے ملیے ملے گی لیکن جب آپ نے اس کو بائے کرنا ہے بائے کہاں سے کرنا ہے اس کی پرائزز کیا ہیں اس کا منتھلی چارجز کیا ہیں اس کے ایئرلی چارجز کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو فری میں انسٹال کیسے کرنا ہے سیلر سپرائٹ کے آئیکان پہ کلک کرتا ہوں اور میرے سامنے دوستو اس وقت آپ دیکھئے گا کہ سیلر سپرائٹ کو جب میں کلک کرتا ہوں تو وہ ہے انیبل ایکسٹینشن کہ آپ اس ایکسٹینشن کو انیبل کیجئے اس کو اب چلائیے اس کو اب شروع کیجئے آپ اسے کام سٹارٹ کیجئے تو میں جب اس پہ کلک کرتا ہوں جی دوستو کلک کرنے کے بعد میرے سامنے ونڈو اوپن ہو چکی ہے مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سیلر سپرائٹ کے یوزر ہیں تو سائن ان کیجئے اگر آپ کے پاس پہلے سے سائن ان کا ساری انفرمیشن ہے تو آپ سائن ان کیجئے نہیں تو آپ سائن اپ کیجئے چونکہ ہم اس کو پہلی بار یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کو سائن اپ کریں گے مطلب ہم یہاں پہ ایک نئی اکاؤنٹ بنائیں گے تو میں سائن اپ پہ کلک کر کے ایک اپنی نئی انفرمیشن دیتا ہوں اور اپنا نئی اکاؤنٹ بناتا ہوں میں یہاں پہ نک نیم اپنا دیتا ہوں کوئی بھی میں اپنا نام دے دیتا ہوں مثال کے طور پر میرا نام یہاں پہ میرا چونکہ چینل الباریزان ہے تو میں یہاں پہ الباریزان لکھ دیتا ہوں الباریزان میں نے نام کی جگہ لکھا اور نیچے ہے کہ آپ اپنا ای میل دیجئے میں یہاں پہ اپنا ای میل دیتا ہوں کوئی بھی آپ ای میل دے سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی ای میل ہے آپ یہاں پہ لکھیں اور اس کے بعد آپ اپنا پاسورٹ دیجئے میں نے یہاں پہ ایمیل لکھا اور ایمیل لکھنے کے بعد دوستو میں نیچے اپنا پاسورڈ دیتا ہوں پاسورڈ آپ نے سوچ سمجھ کے رکھنا ہے سمپل سا پاسورڈ نہیں رکھنا یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے capital بھی use کرنے ہیں small بھی use کرنے ہیں آپ نے number بھی use کرنے ہیں تو میں کوئی سمپل سا یہاں پہ اپنا پاسورڈ رکھتا ہوں جس میں capital بھی words ہوں جس میں small بھی ہوں جس میں numbers بھی ہوں تو میں جناب ابھی یہاں پہ اپنا لکھتا ہوں ایک سمپل سا پاسورڈ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنا پاسورڈ لکھیں میں نے اپنا دوبارہ سے پاسورڈ لکھا جی جناب میں نے پہلے پاسورڈ لکھا دوبارہ پاسورڈ لکھا اور نیچے ہے کہ I am not a robot کہ میں ایک ربوٹ نہیں ہوں دوستو یہاں پہ چار چیزیں آپ نے دینی ہے نمبر ون آپ نے اپنا نکنیم دینا ہے نمبر دو آپ نے اپنا کوئی بھی اپنا ایمیل دینا ہے اس کے بعد اپنے ریپیٹی لی اپنا پاسورڈ دینا ہے دو مرتبہ اور اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے create your free account اور یہاں پہ میں create your free account پہ کلک کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ successfully registered ہو چکے ہیں جی جناب thank you ہم successfully registered ہو چکے ہیں میں اس کو save کرتا ہوں اور اب میں دیکھتا ہوں کہ میں اب sign in پہ دوبارہ click کرتا ہوں دوبارہ click کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے میرے سامنے جناب وہ اس وقت open ہو چکا ہے جی دوستو تو یہ تھا یہاں پہ ابھی تک آپ کا seller sprite کو sign in کرنے کا سارا process ابھی تک ہم نے دو کام کیے ہیں نمبر ون ہم نے یہ کیا seller sprite کو اپنی google chrome کے extension کو install کیا اور install کرنے کے بعد seller sprite کو ہم نے یہاں پہ active کیا ہے sign in کیا ہے sign in کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا account بنایا اور اب ہم اس کو freely use کرنے کے قابل ہو چکے ہیں جب آپ یہاں پہ freely use کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو دو دن کے لیے آپ کو free ملتا ہے یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اگر آپ بار بار اس کو free use کرنا چاہتے ہیں دوستو تو پھر آپ کو multiple emails account اپنے بنانے ہوں گے email رکھنے ہوں گے تاکہ آپ اس کو use کر سکیں جی دوستو اب ہم completely start کرتے ہیں seller sprite کی مدد سے product hunting مکمل details جو میں نے باتیں آپ سے share کی تھی کہ ہم کسی بھی product کی detail کو دیکھیں گے seller کی ساری information کو دیکھیں گے profit کو دیکھیں گے کتنے unit sale ہوئے ہیں یہ دیکھیں گے اور اس کے بعد کسی بھی product کے keywords کون کون سے use ہوئے ہیں کتنی مرتبہ use ہوئے ہیں ان کو منتھ میں کتنی بار reach کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے کتنی product sale ہوئی ہیں یہ ساری باتیں ہم آج کی detail میں discuss کریں گے جی دوستو تو چلتے ہیں یہاں پہ اپنے proper product hunting کی طرف اور یہاں پہ میں amazon کو open کر لیتا یہاں پہ دوستو آپ کوئی بھی product open کریں ایک جیسی open کر لیں یا different open کر لیں جیسے آپ چاہے یہاں پہ product open کر لیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ نے کوئی بھی یہاں پہ hunting start کرنی ہے تو یہ جو آپ کے سامنے marketplace ہے اس marketplace کا آپ نے خاص خیال لکھنا ہے اگر آپ usa کی market کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ usa کی market ہی ہونی چاہیے اور اگر آپ uk کی market کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ uk کی market ہونی چاہیے میں نے چونکہ usa کے لیے کام کرنا ہے تو میرے سامنے اس وقت نیو یارک کی state کی market open ہے usa کی market open ہے اور میں usa کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اپنی properly hunting کو start کرتا ہوں میں یہاں پہ for example میں ایک لکھتا ہوں کوئی بھی برینڈ کا نام میں نے یہاں پہ بلٹن لکھا دوستو میں نے یہاں پہ ایک بلٹن برینڈ کا نام لکھا بلٹن ایک اچھا برینڈ ہے پرادکٹ اس کے اچھی سیل ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سیکھنا کتنا ہے سیکھنے کا پروسس ہے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ بلٹن لکھیں آپ کسی اور برینڈ کا نام لکھیں آپ کو جو بھی پرادکٹ نظر آتی ہے جو یاد رہتی ہے آپ اس کا نام لکھیں کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں مسئلہ صرف سیکھنا ہے تو میں یہاں پہ دوستو بلٹن پہ کلک کرتا ہوں اور میرے سامنے یہ اس کی multiple product open ہو چکی ہے یہاں پہ دوستو اب ہم نے سیکھنا ہے اگر آپ کے پاس copy pencil ہے آپ نے یہ نوٹ کر لیا کہ آپ نے کسی بھی extension کو install کیسے کرنا ہے آپ نے seller sprite کو sign in کیسے کرنا ہے نئے account کیسے بنانا ہے یہاں تک تو ہمارا کام ہو چکا آپ دیکھتے ہیں کہ seller sprite اپنا کام کیسے کرتا ہے properly وہ ہمیں کیسے چیزیں دکھاتا ہے تو سب سے پہلے میں نے amazon کی search bar پہ میں نے کسی بھی brand کا نام لکھا آپ کسی product کا نام لکھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ جو چاہیں لکھ سکتے ہیں جس طرح کی product کو search کرنا چاہتے ہیں جو product آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو brand آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لکھا اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے multiple products open ہو چکی ہیں جی دوستو اس وقت میرے سامنے جو multiple products open ہو چکی ہیں آپ ذرا دیکھئے گا کہ یہ جو open ہوئی ہیں ان میں تھوڑا سا change ہے تھوڑا سا change ہے یہاں پہ اور وہ change میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں یہ screen آپ کے سامنے ہے کوئی بھی آپ product دیکھ لیں جو بھی آپ product دیکھیں گے اس میں تھوڑا سا change آپ کو نظر آئے گا کہ ہر product کے نیچے orange color میں ڈبل ایس لکھا ہوگا orange color میں ڈبل ایس لکھا ہوگا جہاں پہ میرا کرسر ہے یہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے next میرے پاس چار product سامنے ہیں یہ ساری کے ساری آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ ان کے نیچے ڈبل ایس orange color میں لکھا ہوا ہے مطلب seller separate کا logo یہاں پہ ہے اور seller separate کے logo یہاں پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو product ہے یہ جو اس کی detail آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری details seller separate کی وجہ سے ہے اور اگر آپ یہ seller separate کو یہاں سے remove کر دیں تو یہ ساری کی ساری information یہاں سے غائب ہو جائے گی آپ دیکھئے گا یہ آپ کو logo نظر آ رہا ہے یہاں پہ test کرنے کے لیے میں کچھ دیر کے لیے یہاں پہ جاتا ہوں اپنی extension میں اور manage extension پہ جا کے دوستو میں seller separate کو تھوڑی دیر کے لیے deactiv کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ clear ہو جائے کہ جو آپ information دیکھ رہے تھے وہ ساری کی ساری seller separate کی وجہ سے تھی میں نے یہاں پہ اس seller separate کو یہاں سے disable کر دیا مطلب آپ یہ کام نہیں کر رہا تو دوبارہ سے جاتے ہیں amazon پہ اور یہاں پہ آپ دیکھئے یہ جو آپ سکرین دیکھ رہے ہیں یہ ساری جو information آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو seller separate کا logo ہے اس میں آپ keyword اس میں آپ ایسن دیکھتے ہیں brand دیکھتے ہیں seller دیکھتے ہیں آپ number of fbs دیکھتے ہیں آپ bsr دیکھتے ہیں آپ اس کا weight dimension دیکھتے ہیں آپ اس کی fbs total ساری information یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں نے وہاں سے back end سے اس کو disable کر دیا اب اس کو میں refresh کرتا ہوں کیا یہ ساری information دوبارہ میرے سامنے آتی ہے کہ نہیں آتی یہ سکرین آپ کے سامنے ہے وہ سارے کی ساری information دوستو غائب ہو چکی ہے کیونکہ وہ ساری information seller separate کی وجہ سے تھی تو یہاں تک یہ clear ہو چکا کہ seller separate جو سامنے ہے کسی بھی product کو open کرنے کے بعد multiple product جب آپ ایک page پہ open کرتے ہیں تو آپ کو وہ کون کون سی information دکھاتا ہے تو جب میں نے seller separate کو disable کیا تو یہ ساری information غائب ہو گئی اب میں اس کو able کرتا ہوں تاکہ آپ کو clear ہو جائے تاکہ آپ کو نظر آ جائے اور اس کے بعد ہم proper اپنا کام شروع کر سکیں اب میں seller separate کو دوبارہ سے enable کرتا ہوں یہاں سے میں نے اس کو دوبارہ سے enable کیا اور پھر آپ دوبارہ amazon پہ جا کے میں اس کو refresh کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا وہ مجھے ساری information نظر آتی ہے کہ نہیں آتی اس وقت brand میرے سامنے وہی ہے یہاں سے میں دوبارہ اس کو refresh کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ ساری information مجھے دوبارہ سے نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی دوستو تو یہ اب دیکھئے گا اب دوبارہ سے آپ کو seller separate کا logo نظر آ رہا ہے اور ساری information نظر آ رہی ہے پہلے step میں دوستو آپ جب page open کرتے ہیں تو بنا کوئی product open کیے یہ آپ کو کافی ساری information دے دیتا ہے کافی سار information بغیر product open کیے دیتا ہے سب سے پہلے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس product کا a son کیا ہے number one پہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس product کا a son کیا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے کسی product ka a son دیکھنا ہو تو آپ کو وہ product open کر کے کافی سارا down move کر کے جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کا a son نظر آتا ہے تو example کے طور پر یہ میں آپ کو open کر کے دکھاتا ہوں آپ دیکھے گا کہ اس کا ایسن آپ کو کہاں سے نظر آتا ہے نمبر ون آپ کو یہ ایسن اس یوریل میں نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو دوستو اس کا ایسن یہاں سے بھی نظر آئے گا لیکن یہ جو ایسن آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ صرف سیلر سپرائٹ کی وجہ سے ہے لیکن ایکچلی جو اس کا ایسن ہے وہ اس پروڈٹ کی ڈیٹیل میں ہوتا ہے جو کہ آپ اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں یہ اس کا ایسن دوستو ہے نظر آ رہا ہے لیکن جو ہم سامنے دیکھتے تھے وہ صرف اس وجہ سے دیکھتے تھے کہ ہم نے سیلر سپرائٹ کو انسٹال کیا ہوا تھا اب میں دوبارہ سے واپس جاتا ہوں اور ساری ایڈفرمیشن آپ کو دوبارہ سے دکھاتا ہوں کہ جو ہمیں سیلر سپرائٹ کی وجہ سے نظار آ رہی تھی ابھی تک پیج پوری طرح سے ڈاؤنلوڈ نہیں ہوا لیکن اب ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو پہلے نمبر پہ دوستو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا ایسن کیا ہے اور نمبر دو دوستو یہ اس کا برینڈ دکھاتا ہے اگر آپ اس کے برینڈ کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کر کے آپ اس برینڈ کو بھی اوپن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اوپن انہیں نیو ٹیپ کرتا ہوں اور یہاں پہ دوستو یہ اس جو برینڈ ہے یہ اس کی ساری انفرمیشن نظر آ رہی ہے چونکہ ہم نے اس برینڈ کو ڈسکس نہیں کرنا ہم ابھی تک سیلر سپرائٹ کو ڈسکس کر رہے تھے تو دوسرے نمبر پہ دوستو یہ اس کا برینڈ ہے اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ اس کا سیلر کون سا ہے تیسرے نمبر پہ اس کا سیلر ہے ایمازون اور فلفلمنٹ بائی بھی ایمازون ہے اور سیلر ہیں یہاں پہ گیارہ مطلب ٹوٹل یہاں پہ گیارہ سیلر جو ہیں اس کو سیل کر رہے ہیں ایمازون بھی اس کو سیل کر رہا ہے تو جو گیارہ سیلر ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں میں گیارہ سیلر پہ کلک کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے وہ سیلر کون سے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ سیلر ہم پہلے بھی چیک کرتے تھے پہلے بھی ہم دیکھتے تھے تو یہ وہ سیلر ہیں دوستو جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو ابھی تک ہم نے یہاں پہ چار چیزیں کلیر کی ہیں نمبر ون ایسن کا ہمیں پتا چل گیا ہمیں سیلر سپریڈ اس کا برینڈ دکھاتا ہے ہمیں اس کے نمبر اف سیلر دکھاتا ہے اس کے بعد یہ دکھاتا ہے کہ کتنے سیلر اس کو سیل کر رہے ہیں اور نمبر فائیو پہ اس کا بی ایس آر کیا ہے دوست کو اس کا بی ایس آر کچن اینڈ ڈائننگ میں ہے سیون تھاؤنڈ ایٹھ ہنڈڈ اینڈ فورٹین اور آئسنگ اینڈ پائپنگ میں ہے اس کا نمبر سکسٹین اور کچن اینڈ ٹین سائلز میں ہے اس کا ٹو تھاؤنڈ سیون ہنڈڈ اینڈ چونٹی اور دوستو اس کے بعد اگر بات کریں تو یہ ہمیں اس کا ویٹ بھی دکھا رہا ہے ویٹ بھی ہمیں اس کا نظر آ رہا ہے وان پوئنٹ زیرو فور پونڈ اس کی ڈیمنشن بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد اس کی پبلشنگ ڈیٹ کے جب یہ پبلش ہوئی تھی یہ دو ہزار تیرہ میں ٹو تھو ہزار تھرٹین میں یہ پبلش ہوئی تھی اور اس کے بعد اب تک دوستو اس کی مکمل ڈیٹیل یہاں پہ ہے کہ تھرٹی ڈیٹ میں کتنے یونٹ سیل ہوئے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس میں ویریشن ہے کہ نہیں ہے سیمپل ایک ویریشن ہے ویریشن کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس میں سائز چینج ہو کے آتا ہے نہ اس میں کلر چینج ہو کے آتا ہے اور اس کے بعد دوستو نیچے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ بلٹ پوائنٹ یہاں پہ بلٹ پوائنٹ دیئے گئے ہیں جب میں بلٹ پوائنٹ پہ کرسر لے کے آئے تو میرے سامنے یہ کچھ پوائنٹس نظر آگئے ہیں بلٹ پوائنٹ کیا ہوتا ہے بلٹ پوائنٹ وہ پوائنٹ ہوتے ہیں جو کہ اس پروڈٹ کی ڈیٹیل میں مین پوائنٹ دیئے گئے ہوتے ہیں جو اس پروڈٹ کی ڈسکرپشن کو بڑے اچھے سے بیان کرتے ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاص خاص خوبیاں ان بلٹ پوائنٹ میں لکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد ہے دوستو پروڈٹ کی ڈیٹیل جب آپ اس کے اوپر پروڈٹ کی ڈیٹیل کے اوپر کرسر لے کے آئیں گے تو اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو دکھا دی جائے گی میں تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا کلیر ہو جائے یہ دیکھیں یہ ساری پروڈکٹی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے جس میں پروڈکٹی ڈیمینشن ہے ویٹ ہے مرفیکچر ہے ایسن ہے یہ ساری چیزیں تو آپ کو جو سیلر سپرائٹ ہے یہ تو مین پہ ہی دکھا دیتا ہے جی دوستو اس کے بعد ہے مارکٹ انیلسیز اور اس کے بعد اس کا ٹرافک سورس یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے یہاں پہ سمپل پوائنٹس بتائے گئے ہیں کہ یہ یہ سب کچھ آپ کو پتا چل سکتا ہے اگر میں یہاں پہ کلیک کروں گا تو آگے جا کے جو کلیک کروں گا پوسیبل ہے اس میں تھوڑا سی آپ کو کنفیون ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک کو آگے جا کے مکمل ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے تو ابھی تک دوستو ہم نے جس پروڈکٹ کو یہاں پہ لکھا جس برینڈ کو اپن کیا اور یہاں پہ جتنی بھی پروڈکٹ آپ کو نظر آئیں ان پروڈکٹ کی ہر پروڈکٹ کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ مین پیج پہ بغیر کسی پروڈکٹ کو اپن کیے سیلر سپرائٹ ہمیں کافی ساری چیزیں دکھاتا ہے ریپیٹ کرتا ہوں اس کا ایسن اس کا برینڈ اس کے سیلرز اس کا بی ایس آر اس کا ویٹ اس کی دیمنشن اس کی پبلشنگ ڈیٹ اس کی ویریشن اس کے بلٹ پوائنٹ پروڈکٹ ڈیٹیل ہسٹوریکل ٹرینڈ مارکٹ انیلسیز اور ٹریفک ریسورز یہ دوستو یہاں پہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اب چلتے ہیں اصل گیم کی طرف جو کہ اصل اس کی گیم ہے جو کہ مارکٹ چینجر ہے جو کہ آپ کو دکھاتا ہے کہ اصل جو پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے وہ کس سیل ہو رہی ہے کتنا پروفٹ دے رہی ہے کتنے یونٹ سیل ہو رہی ہے یہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کسی بھی پروڈکٹ کے کی ورڈز کیسے دیکھنے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے یونٹ سیل ہو چکے ہیں وہ کیسے دیکھنے ہیں اور کوئی پروڈکٹ کتنا پروفٹ دیتی ہے یہ آپ نے کیسے دیکھنا ہے اور انڈ پہ important بات کہ آپ کا جو competitor ہے اس کی product کی گردن کو آپ نے کیسے پکڑنا ہے اس کی مکمل detail کیسے چیک کرنی ہے اس کے secret آپ نے کیسے چیک کرنے ہے تو دوستو میں یہاں پہ click کرتا ہوں seller surprise کے icon پہ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کی مکمل detail کی طرف جو میں نے click کیا تو میرے سامنے آگے start the extension کہ آپ اس extension کو start کی دیئے میں جنب start the extension پہ click کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ synchronize a web account یا i want to log in manually تو میں اس کو synchronize کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ اب اپنا کام شروع کر کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ be patient کہ آپ کو ایک یا دو منٹ لگ سکتے ہیں جی دوستو اب میرے سامنے وہ window open ہو چکی ہے جس پہ ہم نے properly کام کرنا تھا جس میں ہم نے سیکھنا تاکہ ہمیں data کیسے ملنا ہے دوستو ہم یہاں پہ چار چیزیں ڈسکس کریں گے number one ہے product research یہاں پہ ہم product کی مکمل research کریں گے product کو details سے دیکھیں گے اور اس کے بعد ہے reverse extension keyword کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی extension دیکھ کے آپ اس کے keywords دیکھ سکتے ہیں کسی بھی product آپ extension دیں گے اور اس کے بعد اس کے آپ keyword دیکھ سکتے ہیں اور third پہ ہے keyword mining mining کا مطلب ہے کہ آپ نے خوج کرنا ہے نکالنا ہے آپ نے ڈھونڈنے ہیں آپ نے تلاش کرنا ہے آپ نے بڑی منس سے کھینچنے ہیں keyword تو یہاں سے ہم ان products کے keyword کی mining کریں گے اس کے بعد ہے keyword assessment آپ یہاں پہ کوئی بھی keyword دے کے اس کی آپ assessment کریں گے تو یہ چار چیزیں main ہیں اور end پہ دوستو میں آپ کو بڑی good news دیتا چلوں کہ جتنے ابھی آپ یہاں پہ ڈیٹا دیکھیں گے جتنا آپ ڈیٹا یہاں پہ نوٹ کریں گے سب کا سب آپ export کر سکتے ہیں آپ اس کی excel فائل بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنی proper hunting کی طرف کے جہاں پہ ہم product کی hunting کریں گے product پہ research کریں گے keywords پہ research کریں گے اور بہت ساری باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ commitment کی وہ سب ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ share کریں گے تو دوستو سب سے پہلے جو main پہ مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہے کہ 66 actions کتنے ہیں 66 اس کا مطلب یہ ہے دوستو یہ جو میں نے یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا minimize کرتا ہوں آپ دیکھئے گا کہ یہاں پہ جو میں نے یہاں اس وقت جو keyword لکھا میں نے builtن لکھا میں نے brand کا نام لکھا تو brand کا نام لکھنے کے بعد یہ نیچے کافی ساری product open ہو چکی ہیں کافی ساری product open ہو چکی ہیں میں down move کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ نیچے منہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ نیچے میں دیکھتا ہوں ساری product کو دیکھنے کے بعد دوستو page number one ہے اس کے بعد page number two page number three up to page number seven اور اس کے بعد next 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 ہے دوستو جی دوستو جی تو یہاں پہ میں اس کو maximize کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ page one two three کا مطلب کیا ہے یہاں پہ جو ایسن مجھے نظر آ رہے ہیں نا 66 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 66 product ہیں یہ پہلے page پہ ہیں یہ جو 66 product ہیں یہ پہلے page پہ ہیں اور جتنی product پہلے page پہ ہیں یہ ساری ان کی detail ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ share کروں گا یہ جو آپ کو blue words نظر آ رہے ہیں یہ سارے جو میں کرسر آپ کو دکھائیے جو image آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک product کا image ہے تو اسی طرح ساری product کی detail یہاں پہ ہے لیکن یہ وہ product ہیں جو کہ 66 ہمارے پہلے page پہ ہیں تو یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میں نے وہاں پہ brand لکھا تھا نا جو وہاں پہ آپ کچھ keyword بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آپ لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو آپ نے keyword لکھنا ہے وہ strong ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جو word یہاں پہ آپ لکھیں وہ اتنا week ہو کہ وہ search میں ہی نہ آتا ہو لیکن جو اس کے results ہیں وہ بہت زبردست ہیں تو فائدہ کیا ان result کا کہ جس کو لوگ search ہی نہیں کرتے جس کو لوگ تلاش ہی نہیں کرتے جس کو لوگ ڈھونٹے ہی نہیں جس کو لوگ purchase ہی نہیں کرتے جس کو لوگ buy ہی نہیں کرتے تو پہلے number پہ یہ جو 66 ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے page پہ جو product ہیں وہ 66 ہیں اس کے بعد دوستو total unit sold جو ہیں overall یہاں پہ جو پہلے page پہ جتنی بھی product آئی ہیں ان میں سے جتنے unit sold ہوئے تھے جتنے بیچے گئے تھے وہ تھے 83,092 unit sale ہوئے تھے جو پہلے page پہ product آئی تھی ان سب کو ملا کے 83,092 unit sale ہوئے تھے اور اس میں تو جو total profit کمایا گیا تھا وہ تھا یہاں پہ میرے سامنے دوستو 1,458,646 یہاں پہ یہ جو profit کمایا گیا تھا ساری product کو sale کرنے کے بعد اور average جو bsr تھا ساری product کو اکٹھا کیا جائے تو ان کا average bsr دیکھا جائے تو وہ تھا 72,503 اور کم از کم جو bsr تھا وہ تھا 220 اور maximum تھا 608,992 اس کے بعد دوستو average جو price تھی وہ تھی 105 105 unit کی price تھی average کی بات کر رہا ہوں اور کم از کم جو price تھی وہ تھی 3 ڈالر اور maximum جو price تھی وہ تھی 130 ڈالر یہ ساری product کی average میں آپ کو بتا رہا ہوں average 105 تھی اور کم از کم جو 60 product تھی وہ 3 ڈالر کی تھی اور جو سب سے مہنگی تھی وہ 1030 ڈالر کی تھی 130 ڈالر اس کے بعد average rating کی بات کروں تو 4.7 ہے لیکن minimum rating جو ہے وہ 4.1 اور maximum 5.0 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری product آپ کے سامنے ہیں overall یہ بہت اچھی product ہیں کیونکہ ان کی rating جو ہے وہ 4.1 minimum rating 4.1 ہے اس کا مطلب ہے کہ سارے کی ساری product بہت اچھی rating رکھتی ہیں نیکس بات کروں تو average number of rating کا مطلب یہ ہے کہ یہاں average number of rating ہے 3725 یہاں پہ جو average number of reviews آپ کو دیئے گئے تھے سارے product کو ملائے جائے تو ہر ایک product کے حصے میں average number of reviews آتے ہیں 3725 اور جو کم از کم reviews ہیں وہ 4 ہیں اور maximum جو ہیں وہ 27615 اور دوستو average جو publishing date ہے جو average publishing date ہے مطلب یہاں پہ جتنی بھی product ہیں ان کی اگر average listing date دیکھی جائے تو وہ ہے 8 years 8 سال اور 5 مہینے جو product جلدی سے جلدی جو product سب سے تھوڑا عرصہ میں list ہوئی ہے وہ دو مہینے پہلے list ہوئی ہے اور جس کو سب سے زیادہ عرصہ ہوا ہے وہ اس کو 18 سال ہو چکے ہیں یہ ساری information دوستو ان product کی تھی جو collectively تھی جو ساری product آپ کو پہلے page پہ نظر آ رہی تھی یہ ساری information ان کی average تھی ساری product کو ملا کے ان کی average information آپ کے ساتھ share کی گئی تھی اب یہ جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں نا یہ جو product آپ کو نیچے نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری وہ product ہیں جو آپ نے اس page پہ دیکھی تھی جو اپنے brand کا نام لکھا تھا نا جو اپنے keyword لکھا تھا وہ جو product تھی یہ ساری کی ساری وہ والی product ہیں ان میں آپ اس کو دوستو کیا دیکھتے ہیں آپ اس کا مکمل یہاں پہ title دیکھتے ہیں آپ اس کا brand دیکھتے ہیں آپ اس کی category دیکھتے ہیں آپ اس کا bsr دیکھتے ہیں آپ اس کی price دیکھتے ہیں آپ اس کی rating دیکھتے ہیں آپ اس کی number of rating دیکھتے ہیں آپ اس کی new rating دیکھتے ہیں آپ اس کا rating rate دیکھتے ہیں آپ اس کے 30 day unit sold دیکھتے ہیں آپ اس کا 30 day revenue دیکھتے ہیں آپ اس کا gross margin دیکھتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس detail ہے یہ جو column نظر آ رہے ہیں جو ٹیبل نظر آ رہے ہیں ان میں کسی بھی پروڈکٹ کی آپ یہ ساری انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ مجھے نظر آ رہی تھی وہ کس لیول کی پروڈکٹ تھی ان کی جو پرائس ہے وہ کتنی ہے اس کا بی ایس آر کتنا ہے اس کے ایک مہینے میں کتنے یونٹ شولڈ ہوئے ہیں اور وہ جو یونٹ شولڈ ہوئے تھے ان میں سے کتنا پروفٹ کمایا گیا تھا یہ ساری کی ساری انفرمیشن آپ کو اس ٹیبل سے نظر آ جائے گی اگزامپل کے طور پر میں یہاں پہ ایک پروڈکٹ کو اوپن کرتا ہوں ایک پروڈکٹ کو اوپن کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں سے مزید کلیر ہو جائے میں نے اس پروڈکٹ کو اوپن کیا اور یہ پروڈکٹ دوستو میرے سامنے آ گئی یہ وہ پروڈکٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اس وقت ایمازون کے پیج پہ ہے اور اس ایمازون کے اس پیج پہ ہمیں وہ ساری انفرمیشن نظر نہیں آ رہی جو انفرمیشن ہمیں سیلر سپرائٹ نے دی تھی سیلر سپرائٹ کے ہم نے اس ٹیبل میں دیکھی تھی یہ دیکھیں یہ اس کی انفرمیشن ہے دوستو لیکن یہاں پہ جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ جو پروڈکٹ کا آپ ایمج دیکھ رہے ہیں یہی پروڈکٹ ہم نے وہاں پہ اوپن کی تھی لیکن یہ جو ساری اس کی انفرمیشن دے رہا ہے یہ وہ ڈیٹیل انفرمیشن ہے جو کہ آپ کو سامنے نظر نہیں آتی یہ آپ کو تب نظر آئے گی جب آپ اس کو سیلر سپرائٹ کو انسٹال کریں گے تو دوستو یہاں پہ ہم نے پروڈکٹ کی ریسرچ کی پروڈکٹ کے بارے میں دیکھا پروڈکٹ کی پرائز دیکھی بی ایس آر دیکھا ریٹنگ دیکھی اس کی نیو ریٹنگ دیکھی اس کے 30 ڈے میں کتنے یونٹ سوڑ ہوئے تھے اور اس کا 30 ڈے ریوینی کتنا تھا اور اس کا گراس مارجن کتنا تھا یہ ساری چیزیں دوستو ہم نے یہاں پہ دیکھی اب ایک بڑی مزے کے چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے کیورڈ مائننگ کیورڈ مائننگ تو سمجھیں گا ذرا کہ جو پروڈکٹ آپ کو پہلے پیج پہ نظر آ رہی تھی نا جو آپ نے دیکھا کہ یہ میرے سامنے اس وقت 66 پروڈکٹ تھی یہ جو آپ کو میں دکھانے لگا ہوں یہ اس وقت آپ کے سامنے یہ جو 66 پروڈکٹ تھی اب ان کے کیورڈ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جب میں یہ کیورڈ مائننگ پہ کلک کروں گا تو یہ میرے سامنے ان کے کیورڈ آ جائیں گے تو اس کیورڈ پہ کلک کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز شیئر کر دوں کہ یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اے پلس نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ اے سی نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ پروڈکٹ رینڈ سپانسر نظر آ رہا ہے یہ ساری چیزیں میں چلو میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا چلوں یہ جو اے پلس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اس کا کانٹنٹ اے پلس کا ہے آپ کو پتا ہے کہ اے پلس کانٹنٹ ایک نیکس لیول کا کانٹنٹ ہوتا ہے اس پہ بھی بعد میں بات کریں گے ابھی ہم اس پہ بات نہیں کرتے جب ہم کسی پروڈکٹ کو لسٹ کریں گے تب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اے پلس کانٹنٹ کس طرح کا ہوتا ہے اور یہ جو اے سی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمازون چائس ہے ایسی کا مطلب ایمازون چائس ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمازون اس کو سیل کر سکتا ہے کر رہا ہے یہاں کر رہا تھا اور اس کے بعد جو ایس بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سپانسرڈ پروڈکٹ ہے جو آپ کے سامنے آئی تھی یہ خود بخود نہیں آئی تھی بلکہ سپانسرڈ کے ذریعے آپ کو دکھائی گئی تھی جی دوستو اس کے بات کرتے ہیں یہ کیوڈ مائننگ پہ بات کرتے ہیں کیوڈ مائننگ پہ جب میں کلک کروں گا تو آپ دیکھے گا کہ تھوڑ اسی پروسس کے بعد میرے سامنے کچھ کیوڈ آگئے ہیں جیسے پہلے نمبر پہ دوستو یہ ویلٹن ہے اس کے بعد وائس ہے اس کے بعد فوڈ کلرنگ گیٹ ہے اس کے بعد جیل فوڈ کلرنگ ہے اس کے بعد ویلٹن کیک ڈیکوریٹنگ کٹ ہے یہ دوستو سارے کیوڈ ہیں جو کیوڈ کی لسٹ آپ ہیں جو آپ نے پہلے پیج پہ 66 پروڈکٹ دیکھی تھی ان میں یہ سارے کیورڈ یوز ہوئے تھے اور یہ دوستو دو سو کیورڈ یہ دو سو ریزرٹس ہیں جو آپ کو دکھائے گئے ہیں یہ دو سو کیورڈ ہیں 200 کیورڈ ہیں جو آپ کو پہلے پیج پہ جتنی پروڈکٹ نظر آئی تھی ان میں جو کیورڈ یوز ہوئے تھے یہ والے وہ ٹاپ کے کیورڈ تھے اب ان کیورڈ کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو کیورڈ ہیں ان میں سرچ ایم کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہینے میں ان کیورڈ کو کتنا سرچ کیا گیا تھا یہ جو پہلے نمبر ملٹن ہے اس کو ایک مہینے میں ایٹھ تھاؤزن سکس ہنڈرن سیمنٹی سیمنٹی سیمنٹ ٹائم سرچ کیا گیا تھا یہ کیورڈ ان پروڈکٹ میں یوس ہوا تھا لیکن اس کو آٹھ ہزار چھے سو ستتر مرتبہ سرچ کیا گیا تھا اس کے بعد ایفیشنسیز کی بہت اچھی ہے اگر پرچیز کی بات کروں تو اس کیورڈ کی وجہ سے چار سو بتی مرتبہ چار سو بتی یونٹ جو ہیں وہ خریدے گئے ہیں اس کیورڈ کی مدد سے چار سو بتیس یونٹ سیل ہوئے ہیں ایک مہینے میں اس کے بعد سی وی آر کا مطلب ہے کنورین ریٹ مطلب جو کنورین ریٹ ہے آپ کو اگزامپل سے بتائی دیتا ہوں کہ فرض کریں اس پروڈکٹ کو سو لوگوں نے دیکھا سو لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو ان میں سے چار لوگوں نے اس کو خرید لیا سو لوگوں نے دیکھا چار لوگوں نے خرید لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کنورنیون ریٹ فور پرسنٹ ہے اب میں تھوڑا سا نیچے آتا ہوں تو یہاں پہ یہ جو جیل فوڈ کلرنگ کا کیورٹ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تو یہ کیورٹ تیرہ ہزار دو سو چالیس مرتبہ ایک مہینے میں سرچ ہوا تھا اس کی ایفیشنسی بہت اچھی ہے جو پرچیس ہے وہ 2418 یونٹ جو ہے وہ پرچیس کیے گئے تھے اس کا مطلب ہے کہ اس کیورٹ کی مدد سے جتنے یونٹ سیل ہوئے تھے وہ 2418 تھی تو دوستو یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک پاورفل کیورٹ ہے یہ وہ کیورٹ ہے جو آپ کو بہت زیادہ سرچ دے سکتا ہے یہ وہ کیورٹ ہے جس کو بہت زیادہ لوگ سرچ کرتے ہیں یہ وہ کیورٹ ہے جو بہت زیادہ سرچ میں آتا ہے اگر آپ یہ کیورٹ اس طرح کی پروڈکٹ اپلوڈ کریں گے اور آپ یہ کیورٹ یوز کریں گے تو یہ کیورٹ آپ کو بہت اچھی سیل دے سکتا ہے نیکس اگر سی وی آر کی بات کروں تو سی وی آر یہاں پہ 18% ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 لوگوں نے اس کو دیکھا تو 18% یعنی کہ 100 میں سے 18 لوگوں نے اس کو خریدا 100 میں سے 18 لوگ کنورٹ ہوئے 100 لوگوں نے دیکھا لیکن اس میں سے 18 لوگ اس کے باہر بن گے اس کے خریدار بن گے انہوں نے اس کو خرید لیا تو اسی طرح دوستو یہ وہ ڈیٹیل ہے جو ہم کیورٹ کے بارے میں دیکھتے تھے آپ ذرا تھوڑا سا ڈاؤن کر کے دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے ایسی کیورٹ ہیں جو کہ بہت اچھا سرچ والیم رکھتے ہیں یہاں پہ اگزامپل کے طور پر کے ایک ڈیکوریٹنگ کٹ ہے اس کا 55,685 سرچیت ہیں ایک مہینے میں اور اس کی وجہ سے اس کے جو یونٹ سیل ہوئے تھے وہ 500,5229 تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیورٹ کو سرچ تو بہت زیادہ کیا گیا لیکن جو کنورین ریٹ تھا وہ 9% تھا اور 18 کے مقابلے میں 9% بہت تھوڑا ہے تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ سرچ کرتے ہیں یاد رکھیے گا جو لوگ سرچ کرتے ہیں وہ ایک خاص مائنڈ شیٹ کے ساتھ سرچ کرتے ہیں فارگزامپل جو ویلٹن تھا وہ بھی ایک مائنڈ شیٹ کا کیورٹ تھا لیکن وہاں پہ جو کنورین ریٹ تھا وہ 4% تھا لیکن نیکس جو ہم نے دیکھا اس کا کنورین ریٹ 18% تھا اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ وہ کیورٹ لکھتے تھے جن کا کنورین ریٹ 18% تھا ان کی بائنگ زیادہ ہوتی تھی وہ لوگ وہ پروڈک کو زیادہ خریدتے تھے جی دوستو تو یہاں پہ میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ کیورٹ مائننگ کیا تھی جو پروڈک آپ نے پہلے پیچ پہ دیکھی ان کی کیورٹ کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آئی ان کیورٹ کو مہینے میں کتنا سرچ کیا گیا ان سرچ کرنے کے بعد کتنا ایک مہینے میں ان کو بائک کیا گیا اور بائک کرنے کے بعد ان کا کنورین ریٹ کیا تھا جی دوستو یہ تھی ہمارے پاس کیورٹ مائننگ اور اس کے بعد بات کریں گے ریورس ایسن کیورٹ جب میں ریورس ایسن کیورٹ پہ کلک کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ کچھ ایسن دے کے اس کے کیورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس دو طریقے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ چائل ایسن لکھیں آپ یہاں پہ ایسن لکھ لیں یہاں آپ یہاں پہ drop down کر لیں پہلے میں یہاں پہ اس کا ایسن لکھتا ہوں میں یہاں پہ کچھ ایسن تلاش کر لوں یہ دوستو میں نے اس کا ایسن پیسٹ کیا اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے کیارزلٹ چاہتے ہیں اب یہ پروسس چل رہا ہے اب پروسس چلنے کے بعد یہ کیورٹس میرے سامنے ہیں یہاں پہ دوستو جو ڈیٹیل میرے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ایک پروڈکٹ میں یہ جو ایک پروڈکٹ اس کا میں نے یہاں پہ کیورٹ لکھا ہے اس میں یہ یہ کیورٹ یوز ہوئے تھے یہ یہ کیورٹ یہاں پہ یوز ہوئے تھے اور ٹوٹل جو کیورٹ یہاں پہ یوز ہوئے تھے وہ وان تھاؤزن ون ہنڈرن ففٹی تھے اور ان میں سے اس پیج پہ آپ کو دو سو دکھائے جا رہے ہیں میں تھوڑا تھا ڈاؤن موو کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ آپ کو دو سو کیورٹ یہاں پہ دکھائے جا رہے ہیں لیکن ٹوٹل جو کیورٹ ہیں وہ دوستو 1000 سے بھی زیادہ ہیں جتنے کیورڈ اس پروڈک میں یوس ہوئے تھے یہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد اس کا سرچ کتنا ہے کتنی بار ان کو سرچ کیا گیا تھا یہ دیکھیں جو پہلا کیورڈ ہے 8x8 بیکنگ پین اس کو 8000 بار سرچ کیا گیا تھا اس کے بعد سیمپل جو بیکنگ پین ہے اس کو 32000 مرد بار سرچ کیا گیا تھا اس کے بعد یہاں پہ اگر نیچے بات کروں دیکھیں پھر ویلٹن آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروڈک میں بھی بیلٹن کا کیورڈ یوس ہوا تھا اور اس کو 8677 8667 مرتبہ اس کو سرچ کیا گیا تھا یہ ہم نے نمبر پہلے بھی دیکھا تھا تو یہ دوستو یہ وہ ڈیٹیل ہے کہ جو آپ یہاں پہ کسی بھی پروڈک کا یہاں پہ ایسن دے کے آپ اس کے کیورڈ کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ جو مزے کی بات ہے وہ دوستو یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اس کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے جو کوئی اپلوڈ کرتا ہے کوئی ایسی پروڈک جو اس نے اپلوڈ کی ہے اور اس میں بہت اچھا بزنس لے رہا ہے تو آپ اس کا یہاں پہ سمپل ایسن دیجئے اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس پروڈک میں جو لسٹنگ ہے اس میں کون سے کیورڈ یوز ہوئے تھے اور ان کیورڈ میں کون سا کیورڈ اس کو سب سے زیادہ سیل دے رہا ہے اور آپ بھی وہی کیورڈ یوز کر کے اس کے کمپیٹیٹر بن کے اس کے مقابلے میں آپ اپنی پروڈک کو اس کے مقابلے میں لے کے آ سکتے ہیں آپ بھی اپنی پروڈک کو اس کے مقابلے میں رینک کر سکتے ہیں جی دوستو تو یہ تھا وہ سیکرٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ یہاں پہ اس کا ایسن لکھ لیں اور یہاں آپ چاہے تو آپ یہاں پہ کلک کر کے یہ جو پروڈک آپ کے سامنے آئیں گی ان میں سے کسی بھی پروڈک کی ڈیٹیل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میں نے وہاں پہ ایسن لکھا اب میں ڈراب ڈاؤن کر کے یہاں پہ اس پروڈک کو کلک کرتا ہوں تو بھی میرے سامنے اسی پروڈک کے کیورڈز آئیں گے دیکھیں ویسے ہی اسی پروڈک کے کیورڈ میرے سامنے آگئے یہ دو طریقے ہیں جس میں آپ کسی بھی پروڈک کے کیورڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکس فورتھ لیول پہ ہے دوستو کیورڈز اسیسمنٹ تو یہاں پہ دوستو آپ سمپل تھا کام کرتے ہیں کوئی بھی آپ یہاں پہ ایک اسن دیجئے اسن دینے کے بعد آپ یہاں پہ کوئی بھی کیورڈ دیجئے اور یہاں پہ اس کیورڈ کی آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی میں نے یہاں پہ ایک اسن لکھا کیورڈ میں نے بلٹن لکھا اور اس کو میں نے سرچ پہ کلک کیا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں میرے سامنے اس پراؤڈک اس میرے سامنے اس کیورٹ کی ڈیٹیل آگئے یہ دیکھیں جب میں نے ویلٹن لکھا ایرسن بھی میرے سامنے آگیا اس کے بعد ریزلٹس میرے سامنے آگئے کہ یہ جو ویلٹن ہے یہ جو ویلٹن نام کا کیورٹ ہے یہ 3317 پراؤڈکٹس میں یہ یوز ہوا ہے اور اس کے بعد یہ جو 8,677 ٹائم ایک مہینے میں سرچ کیا گیا ہے اور جو پرچیز ریٹ ہے وہ 4% ہے یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اب میں یہاں پہ ایک اور کیورٹ لکھتا ہوں یہاں پہ میں کیورٹ لکھتا ہوں فوڈ ڈیکوریٹنگ فوڈ ڈیکوریٹنگ کا میں نے کیورٹ لکھا آپ دیکھتا ہوں کہ اس کیورٹ پہ کیا ریزلٹ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ فوڈ ڈیکوریٹنگ لکھا تو یہاں پہ میرے سامنے جو ریزلٹس آئے وہ 1,2,399 ہے کہ یہ 1,2,399 پرودکس میں یہ یوز ہوا ہے لیکن جو اس کا سرچ ریزلٹس ہے وہ میرے سامنے اس فقط نہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کو سرچ نہیں کیا جاتا بہت کم سرچ کیا جاتا ہے تو اسی طرح دوستو کچھ ایسے کیورٹ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سرچ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے کیورٹ ہوتے ہیں جو بالکل سرچ نہیں ہوتے تو اب دوستو جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جو ریزلٹس آپ کے سامنے آئیں گے آپ ان کی ایک ایکسپورٹ ایک ایکسل فائل بھی بنا سکتے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے بعد یہ فارگزمپل ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں تو اگر آپ نے اس کی ایکسل فائل بنانی ہے تو آپ ایکسپورٹ پر کلک کر کے آپ اس کی ایکسل فائل بنا سکتے ہیں میں نے ایکسپورٹ پر کلک کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایکسل فائل ہمارے سامنے آتی ہے کہ نہیں آتی اگر آتی ہے تو کس طرح کی ہوتی ہے اگر آ جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کو کہاں پہ سیو کر سکتے ہیں کس فارمیٹ میں سیو کر سکتے ہیں یہاں پہ ابھی اس کا پروسس جاری ہے پروسس مکمل ہونے کے بعد ہمارے سامنے اس کی ایکسل فائل اوپن ہو جائے گی ابھی وہ سارا ڈیٹا کمپائل ہو رہا ہے کمپائل ہونے کے بعد ہمارے سامنے اس کی ایکسل فائل بن جائے گی یہ دیکھیں نیچے ایکسل فائل بن رہی ہے اور میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے یہ کس طرح سے اوپن ہوتی ہے یہ ایکسل فائل میرے سامنے اوپن ہو چکی ہے اور اس میں وہ ساری ڈیٹیل ہے سارا ڈیٹا ہے جو سرچ کے دوران میرے سامنے آیا تھا آپ بھی یہ دیکھیں کہ وہ سارا ڈیٹا اس وقت میرے سامنے ہے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں آپ کسی کو سینڈ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کہے کہ یہ میرے پاس تیورڈ ہے یہ برینڈ ہے آپ ذرا مجھے اس برینڈ کی ڈیٹیل دو تو آپ اس برینڈ کا وہاں پہ نام لکھیں گے جہاں پہ میں نے پہلے لکھا تھا اس کے بعد سیلر سپرائٹ کو ایکٹیو کریں گے سیلر سپرائٹ کو ایکٹیو کرنے کے بعد جو پروڈرٹ کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی جو کیورڈز کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی آپ اس کی ایکسل فائل ایکسپورٹ کر کے آپ ان کو سینڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایکسل فائل ہے دوستو یہ آپ اس کو سیو کر کے آپ اپنے کلائنٹ کو سینڈ کر سکتے ہیں یہ ایکسل فائل میں دوبارہ آپ کے سامنے اپن کر رہا ہوں یہ دیکھئے گا یہ ایکسل فائل کی ڈیٹیل ہے جس میں ان پروڈرٹ کے بارے میں مکمل طور پر دیا گیا ہے ایسن ہے اس کا ایسکی یو ہے اس کا یو ایرل ہے اس کے ایمج ہے اس کا پروڈرٹ ٹائٹل ہے اس کی کیٹیگری ہے ایچ اینڈ ایوریٹنگ دوستو یہاں پہ آپ کے سامنے ہے آپ اس کو سیو کر کے اپنے کلائنٹ کو سینڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ مکمل ڈیٹیل ہے جو آپ نے وہاں پہ دیکھی اس کو ایکسل کی فارم میں دیا گیا ہے کمال کا ٹول ہے آپ اس کو یوز کریں اور پھر آپ بتائیں کہ اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کتنا فائدہ ہوا تھا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ ہمارے ایس نمبر یا ہمیں اپنا ویڈیو میسیج بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد دوستو کمنٹ ضرور کیجئے گا اتنا نالجیبل ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ہم آپ سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فری آف کاسٹ آپ نے اپنا ٹائم دے کے ویڈیو کو دیکھئے بجائے ہزاروں فیسز دینے کے گھر بیٹھ کے سیکھئے فری میں سیکھئے اور ایسا کانٹنٹ جو آپ پیسے دے کے بھی نہیں سیکھ سکتے یقیناً آپ کو اچھا لگے گا اچھا لگے تو ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا نیکس ویڈیو میں پھر کسی اور ٹوب پہ بات کریں گے کسی اور ایکسٹینشن پہ بات کریں گے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ